اسلام علیکم ہائی سٹوڈنٹس کیا حال ہے ٹک ٹاک میں آج لوکلی ہائیکنگ پہ نکلا ہوں اور میں نے ہم میں ویڈیو اس لئے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا جو جو کیشنل بیگراؤنڈ ہے جو میٹیریل کے حوالے سے ہے اس کو میں آپ لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ بیان کر سکوں بتا سکوں تو آج میں جب اس آوٹنگ پہ نکلا تو ذہن میں یہ تھا کہ میں آج آئرن اور ڈھونڈوں گا اگر مجھے ملا جو قدرت میں جس انداز میں آئرن پایا جاتا ہے وہ مجھے میں نے اسے کچھ چھوٹے چھوٹے پیسز ڈھونڈے ہیں وہ بتاتا ہوں آپ کو اور میں یہ آئرن اور ہے اور اس میں آئرن کی مقدار جو ہے یہ بہت کم ہے اس کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس میں کافی شائن بھی ہے شاید اگر نظر آئے آپ کو لیکن پھر بھی اگر ہم اسے اپنے مگنٹ سے ٹرائی کریں یہ ہمارا مگنٹ ہے تھوڑا سا کیمرے کا یہ ساتھ ہی ہمیں ایک اور پیس ملا ہے ویسی ہی لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں میں یہ اس نے یہ پک کر لیا ہے تو یہ لک میں تو یہ اگر آپ یہ دونوں پتروں کے ساتھ اگر میں سے قریب میں رکھوں تو دیکھنے میں تو یہ شاید دونوں ایک جیسے ہوں لیکن ایک جو ہے یہ کوئی میٹل پیس ہے جس کی ٹارنش اور کروزن بہت زیادہ ہوئی ہے تو کروزن آئرن جب ریاکشن کرتے ہیں اکسیجن کے ساتھ تو یہ کروزن پرادکس بنتی ہیں آئرن آکسائیڈ زنگ تو یہ دیکھیں ان میں کوئی زیادہ لک میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے ڈیفرنس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی آئرن موجود ہے اور اس کی بھی کروزن ہوئی ہے لیکن اس میں چونکہ یہ اور ہے اس کو سملٹ کرنا پڑے گا گرم پرنا کرنا پڑے گا اس میں جو باقی امپیورٹیز ہیں وہ ہٹانی پڑیں گے تھا کہ تب یہ میگنیٹ کی طرف زیادہ اٹریکٹ کرے گا ابھی اس میں آئرن ہے اور بہت کم ہے تینکیو ہوبکہ یہ ویڈیو پسند آئے گی